مختلف فیہ دلاللہ دین اکتوہ من باعتم آجاعت کن بینار ان میں اختلاف اس کتاب جو انہوں نے کیا جن کو یہ کتاب دیکھیں تھی بینار آجا نے کبار کیوں کیا؟ بس بینار نے ایسی روشن باتیں قرآن کی کہ جن کے بعد اللہ کی طرف سے اب اجازت نہیں ہے کہ کوئی افرقہ کرے گروپ بنائے وہ اس طرح اختلاف بنایے یہ اختلاف کیوں کیا؟ اب کو لفظہ آگیاں بہترین بہینار ایک دوسرے پر سیادی کتی جو آج نہیں بہتا تھا وہ بھی مجھے بھیجے جو چیز میری بھیجے چونکہ مجھے اچھی لکھ رہی ہے بنتی نہیں ہے میری میں اس کے میریٹ کا پورا نہیں ہوتا ہوں میں حلال طریقے سے اسے آثر نہیں کر سکتا ہوں لیکن ہی مجھے چاہیے توجہ فرمائے اختلاف آپ دو پسکتے ہیں ایک اختلاف وہ جو بھی سوچتا ہے جب مختلف لوگ سوچ رہوتے ہیں اختلاف نیچرل یہ اختلاف فرمکی کا باعث ہے یہ اختلاف اور زیادہ ریسرچ اور تحقیقات اور گہرائیوں نچانے کا باعث ہے کہ وہ بات کہہ رہا ہے میں چیک تو کونسی بات ہے بہی بات کہہ رہا ہوں یہ نہ صرف یہ کہ اختلاف پسند زیدہ نہیں ہے تبکی بہتری لیکن ایک اختلاف جو ہے جس کی نظمت کرتا ہے اللہ اور مسئولہ اور عقل جو تباہ کر دیتا ہے وہوں کو وہ کونسا اختلاف ہے کہ جو تب وجود میں آتا ہے کہ جب ایک شخص اپنی بدور پروس کرنا چاہتا ہے جو اس کا ہاری نہیں بڑھتا وہ بھی ہتھیانا چاہتا ہے جب اس پیدا پر اختلاف ہوتا ہے دو افراد کے دمیان پھر لڑائیاں اور چھگڑے اور ذلک اور بے انصافیاں اور بے عدالتی یہ وجود میں مجھے فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جن کو ہم نے کتاب دیتی انہوں نے اختلاف کیاں بہتی انہوں نے کیوں کہ انہوں نے اللہ کے درے میں اپنی خواہشات کے حسول کے دیئے کون لیمٹس کو پروس کرنا چاہتا ہے اب انتظار سے لے آج کے دن تا اگر اور جائزہ لیں تو یہ جو صرف کا وائیت حجود میں آئی ہے یہ کس لئے آئی ہے یہ جسی سے رسول ہے یہ جو اللہ کے رسول کے نام پر آئیت میں اہل بیت کے نام پر جھوٹ بڑھ دیا گیا کتابوں میں کیوں تو کہہ گئے کہ میں نے اپنا نظریہ صد ثابت کرنا چاہے مجھے رسول کے نام پر جھوٹ بول کے حدیث لانی پڑھے اگلے کو بیچھے لگانے کے لئے کہ رسول پاہ سے یہ فرمایا اور تو کہہ دوسری بات پر جھوٹ بڑھ دیا نا ایک حدیث مصرح کے رسول کے دار میں اس کے بالکل قرار سے حدیث شیعہ کے دار میں دونوں میں سے ایک میں جھوٹ بولا ہے دونوں میں سے ایک میں جھوٹ بولا ہے کیسے کہہ جانتی بات ہی ہے بھائی انہوں نے حدود سے میں جاوز کرتے ہیں جبکہ اللہ نے کہا فرمایا کہ اللہ کے بارے میں سوائے آپ کے پوچھ کر کے ہیں اچھیت ہے قرآن فَلَوْتَقَوْفَلَ عَلَيْلَّا بَعْدَ الْعَقَابِينَ سُورَتُ الْعَقْقَ اللہ اپنے ڈبی کے بارے فرمایا آدمی ڈبی کے بارے جس سے زیادہ پیار کوئی نہیں ہوئی دیکھئے اسلام اور سچائی ڈبی تلر اللہ کے بارے میں اہم ہی بات کرتے ہیں میں فرما گرمانے کے لئے اپنا نظریہ سے حسابت کرتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کو جانتا بچارے سنا ہوتا ہے کہ کہ اسے کہتے جی بارہ سب قرآن میں یہ لکھا ہے ہوتا ہی تو یہاں کس سے بتایا ہوتا ہے اور بات بات میرے بات قوائد میں ہوئی ہوتا ہے کہ اس نندر خدا نے قرآن خود نہیں دیکھا تاہی کس سے سرک پہ بیار ہوگا کنتنے ہی اچھی اچھی موزروں کے لوگ پس سے سوچ بات کرتے ہیں بارہ سب قرآن سے یوں لکھا ہوئے بہت بات کرتے ہیں ثرم وہ اپنی اس کو بچانے کے لئے شاید وہ سامجھائی ہو شاید یہ وہ شاید ہو قرآن سے بجید پڑھوں قرآن سے بجید پڑھوں کس سے بجید پڑھوں ایسا مجھے بتائے ہیں کہ شاید پڑھوں بود پڑھوں پڑھوں اللہ کی پڑھیں اللہ کی پڑھیں پڑھوں کرنا چاہتے ہیں اور جو دبراہ کرنا چاہتے ہیں ان کی پرمیگیٹی جو پران کی طرف ترقیب میں لارے ہیں ان کی باتوں کی ساتھ میں نہیں آئے جو پران سے باتوں دور کرتی ان کی ساتھ میں آتے ہیں بس یہ اختلاف انسانیت کی اور تباہی کا سبب ہے اتہار رہندر تھی تباہی تو اللہ نے ادایت کی ان لوگ جس احسانی تباہی کا ساتھ میں اس حق کے ذریعے تو اللہ نے ادایت کی ان لوگ جس احسانی تباہی کا یعنی جب بھی اختلاف ہوگا توجہ بھی جب بھی اختلاف ہوگا پرانگر کہنا چاہتے ہیں جب بھی اختلاف ہوگا اس اختلافی مسئلے تھی جو خواہ پیان صاحبی دیمان ہوگا اللہ اس کی ادایت کرتے ہیں چونکہ صاحبی دیمان ہوگا وہ صاحب ازتقوا بھی کرتے ہیں صاحب ازتقوا آپ نے آپ کو پر بول کرتا ہے بدون سے تجاوز جب بدون سے تجاوز نہیں کرتا اس سے جو کچھ سی لنگیات نہیں ہوگا کہ ہمیں اور چیزیں پڑھتے ہیں تو اللہ ایسے موقع کو ہدایت کر دیتا ہے وہ تو پڑے ہونے سے بس نہیں لیکن جو نہیں نہیں اقصد کروں اللہ نے ایمان سے ایلیٹ کیا ہے اختلافات میں کسے ہدایت ملے گی کسے ہدایت آیا صاحب اللہ الذین آمنوا لمرتل فوزیہ بین الحق کے وید میں اللہ نے اپنے حکم سے صاحبان ایمان کو اس معاملے میں ہدایت کر دی جس معاملے میں کونوں بھی اختراف کر دیتا ہے اور اب سمجھیں آخری موقعہ اس آیت کا آخری حصہ اور اللہ جس سے چاہتا ہے سیدھ راستے کی طرف نہ کر دیتا ہے اب یہی سے پتہ لگیا ہے اگر آپ کو مجھے فرمائیں یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں جس سے چاہتا ہے سیدھ راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں پیچھے خود بتا دیا کہ کم تجھے ہدایت ملے گی ایک تو گھر ہیت کا شکار تو مت ہونا اپنی خواہش کے لیے ریبٹس بدول کراؤس نہ کرنا جو میں نے رہو بولیت کی ہے اور اگر اختلاف ہو گیا اس اختلاف کے معاملے میں تجھے کیا کرنا ہے اگر تیرے اندر ایمان ہے تو اللہ تجھے اس میں صحیح داستے کی ہدایت کر دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندے کا کوئی حصول ہو یا نہ ہو اللہ کی بچی جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دے بندے کو میں چاہتا ہے ہدایت کیا کر رہا ہے اور خود سے آرم کو ادایت کر دے آرم کو گھمراہ کر رہا ہے یہ مرام آیات قرآن کی نہیں بولی اللہ اللہ یاہ دل قوم الظالمی اللہ ظالم قوم کی گھمراہ کر رہا ہے فَاللہ وَمَا يُقِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاصِفَاتِ اللہ غمراہ نہیں کرتا مدر فاصل ہو یعنی سبب تاہلہ جب براہیم یا سبب تاہلہ جب براہیم یا سبب تاہلہ انسان کیا خصص ظلم ہونا اللہ تعالی فرمائنی سرکشی آوت آف آرنٹرون ہو جانا ان چیزوں کے نتائم ہے اللہ تعالی براہم جیل میں ادتی جب براہیم